ساڑھے چھے بجے یا چھے چالیس پتالیس میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں اب جب سے وقت شروع ہوا ہے اور جب تک وقت باقی ہے اگر اتنے وقت کے اندر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا قطرہ ہے وہ نہیں رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین معذور کس سے کہتے ہیں اور معذور کا حکم کیا ہے اور معذور کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے مثال کے طور پر معذور اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو قطرے آتے ہو پرشاب کے قطرے ہیں یا ہوا خارج ہوتی ہو یا پھر لکوریا ہے یہ دو تین مسئلے ہیں کوئی بھی ایسا مرد ہے ہوا خارج ہو یا قطرے آ رہے ہو تو اب اس شخص کو چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ کیا جو اس کو قطرے آ رہے ہیں جو اس کو لکوریا ہے یا پھر کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے لگتار کیا اتنی دیر رکھتے ہیں کیا نہیں رکھتے چیز دیکھ نماز کا وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے چار بچ کے پچاس مٹ میں میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب جو سورج نکلتا ہے وہ نکلتا ہے غالباً چھ بچ کے پچاس یہ کیا یہ معذور ہے کہ بھائی نماز کا وقت گزر گیا ہے تو اس کا قطرہ ہی نہیں رکھنے اس کے یعنی اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھ سکے قطرہ رکھنے کا مطلب یہ تنی وقت بھی نہیں ملا کہ وہ نماز پڑھ سکے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ معذور ہے یہ ٹھیک ہے یہ معذور ہے یہ اب یہ جو معذور ہے معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے الگ موضوع کرے گا ٹھیک ہے ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک نماز کے لئے ایک نماز موضوع کیا اسی موضوع کو آپ تیروں چاروں نمازوں میں چلا سکتے ہیں جب تک موضوع نہ ٹوٹے لیکن یہ جو معذور ہے جس کو جو قطرے آ رہے ہیں کوئی اور مسئلہ ہے کہ جب تک نماز کا وقت نہیں ہے اس کا موضوع واقع ہے اس موضوع سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے قرآن پاک تلاوت کر سکتا ہے جیسے نماز کا وقت ختم ہو اس کو ہر نماز کے نیا وضوع کرنا پڑے گا یہ معذور کا حکم ہے جس کو ہوا خارج ہوتی ہے اور یاد رکھی کہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا دس منٹ بھی نہیں ملتے کہ وہ نماز پڑھ سکے یا تو وہ پھر معذور کہلائے گا اس کا حکم یہ والا ہے تو اس وجہ سے تو کوشش کریں کہ اگر کبھی معذور ہے تو وہ پھر معذور ہو لنا پڑھے کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے دیکھیں شک کی بنا پر نہ کریں شک کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اگر شک یقین بھی نہ بدل جائے اس وقت تک آپ کچھ نہ کریں تو جب آپ کو یقین ہو جائے واقعا قطرہ نکلے ہوا خارجی تو آپ موضوع کر کر آئے موضوع کر کر نماز پڑھے پرل میں نے مسئلہ کو بتا دیئے جو حضرت لکوریا میں ہے جو بہرے ہماری یا پھر اس کو قطرے آتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے اگر لگتار آ رہے نواز کا م values اب اس سے قطروں سے وضوع نہیں ٹوٹے گا اس کلavat پیشاپ کھنا یعنی کہ پکھانا کرے گا کوئی اور اس نے اس کے علاوے کام کر دیا قطروں کے علاوے کوئی اور ایسا کام کر دیا جس سے وضوع ٹوٹ جاتے ہیں اس سے وضوع ٹوٹے گا بہرہل اس سے اس کا وضوع نہیں ٹوٹے گا تو یہ تھا آج کا بہت اہم مسئلہ دعا بے آدھنا کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ